بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن کرنے کے بعد نسواق بھی کیجئے اس کو بھی نہ بھولئے گا خوشبو استعمال کیجئے اور چھٹا کام اچھا لباس پہننا سنت ہے کہنے یا لوسو احسن سیابی بناتی تقوی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے پھٹے پرانا لباس پہنا اللہ کو ناپسند ہے یاد رکھنا اگر تم نیک ہو نیا لباس تمہاری نیکی کو ختم نہیں ہونے دے گا اگر تم برے ہو تو پڑا پرانا لباس پہننے سے تم اچھے نہیں بن سکتے رب تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت ہے چھٹا کام اچھا لباس پہنا ساتھویں کام پیدر عیدگاہ کی طرف جانا اور ساتھویں کے ساتھ آٹھویں کام پیدر جانا ہے تو ذرا وقت پہ جانا ہے اکتب کی صحابہ کو گھر سے وسل کر کے ہی وجر کی نواز پڑھنے کمی آ جایا کرتے تھے آٹھویں کام جب عید پڑھ کے واپس آئیں تو راستہ بدل کے آنا نواز کام وہاں اسلحے کی نمائش نہ کیجئے گا ہاں اگر سیکورٹی کے لیے بندوست کیا جائے تو جائز ہے کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے اگر دشمن کا ڈر ہو تو پھر تیر چلوار ساتھ رکھا جا سکتا ہے دسواز کام اور بہتر یہ ہے کہ انتظامیہ سے گزارش کی جائے فردی اس طرح اصل ہے کہ نمائش برائیوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے دسواز کام جب عید گاہ پہ جاؤ تو وہاں جا کے نہ عید نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھنی ہے نہ عید پڑھنے کے بعد کوئی رکھتے پڑھنی ہے بلکہ عید پڑھنے کے بعد گھر آ کر دور رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آپ بھی پڑھئے گا